اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنو کے لولو مال میں تیرہ جولائی کو بغیر اجازت کے نماز ادا کرتے ہوئے آٹھ نوجوانوں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس کے بعد یہ معاملہ ملکیر سطح پر موضوع بیس بن گیا اور سختگیر ہندو تنظیموں نے ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا تھا جس کے بعد یہ مال میں ہی حنومان چالیسہ کے پارٹ کرنے کا بھی ویڈیو وائرل ہوا تھا اس معاملے کو دیکھتے ہوئے وزیراعلا یوگی عدیدی ارنات نے لولو مال پر سیاست کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایتی تھی وہے منگل کو پولیس نے مال میں نماز پڑھنے کے الزام میں چار لوگوں کو گرفتار کیا کائے تنظیموں نے الزام لگایا تھا کہ لولو مال میں نماز پڑھنے کے پیچھے ایک بڑی ساجش رچی جا رہی ہے پولیس انتظامیہ نے اس معاملے میں ساجش کیاس ارائیوں کی تردید کی ہے اے ڈی سی پی ساؤتھ راچش شریف واسطو نے بتایا ہے کہ گرفتار کیے نوجوانوں سے پوچھ گچھ میں بتایا کہ اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لیے مال میں جگہ ڈونڈ کر وہ دوسری منزل پر نماز پڑھنے چلے گی سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکا تو نوجوانوں نے ان سے درخواست کی کئی مرتبہ درخواست کرنے کے بعد لولو مال کے گارڈ نے انہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی نماز کے بعد تمام نوجوان آٹوں سے واپس چلے گئے تھے گرفتار نوجوانوں نے بتایا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کو لے کر اتنا تنازہ ہو جائے گا وہیں بغیر اجازت لولو مال میں نماز پڑھ کر مذہبی ماخول کو خراب کرنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے محمد لقمان سمیت چار لوگوں کو آڈیشنل چیف جوڈیشنل میجیسٹریٹ امریش کمار سریسواتو نواستو نے یکم اگز تک عدالتی حراست میں جیل بے دیا ہے